دوستو پردھان منطری نرندر مودی کی سفلتہ کی کہانی جب بھی لکھی جائے گی تو این ایسے عجیت ڈووال کے جکر کے بینہ پوری نہیں ہوگی پاکستان پر سرجیکل سٹرائک اور ائر سٹرائک کے پیچھے عجیت ڈوال کی رن نیتی ہی تھی چین کے ساتھ ڈوکلام ویواد کے سمیں عجیت ڈوال کی کوٹ نیتی کام کر رہی تھی دھارہ تین سو ستر ختم کرنے کے پیچھے بھی عجیت ڈوال کا ہی دماغ کام کر رہا تھا مانڈ بھی کہا جاتا ہے کئی بھر عجیت ڈوال کی تلنا سر لکھ ہوم سے بھی کی جاتی ہے آج ہم عجیت ڈوال کی جندگی اور مکھے کارناموں پر نظر ڈالیں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بھارت کے سچے سپائی کے بارے میں دو شبت بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں عجیت ڈوال کا جنم 20 جنوی 1945 کو پوڑی گڑوال میں ہوا تھا ان کے پتہ میجر جی اینڈ ڈوال پھارتیا سینہ میں ادھکاری تھے عجیت ڈوال کی سکولنگ اجمیر کے سینک سکول میں ہوئی تھی عجیت ڈوال نے آگرہ یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ماسٹر ڈگری لی ہے 1968 میں عجیت ڈوال کو IPS ادھکاری کے روپ میں کیرل کیڈر میں نکتی ملی 2005 میں عجیت ڈوال انٹیلیجنس بیورو کے اپریشن ونگ کے پرموخ کے روپ میں ریٹائر ہوئے عجیت ڈوال کی ٹریننگ دیش کے تیسرے نیسے ایم کے نرائنن دوارہ کی گئی سیوہ نیوریتی کے بعد بھی عجیت ڈوال سکریا رہے 2009 میں عجیت ڈوال نے ویقانند انٹرنیشنل فانڈیشن کے نام سے تھینک ٹینک کی ستھاپنا کی عجیت ڈوال راشتے سرکشہ وشہ پر لیکچر دیتے اور پرموخ سمچر پتروں میں لیکھ لکھتے رہے آئیے اب جرہ عجیت ڈوال کے پرموخ کارناموں پر نجت ڈال لیتے ہیں میجورم میں ناگا نیشنل فرنٹ کے اتنک وادسے نفٹنے میں عجیت ڈوال کی پرموخ مومکہ رہی لالڈگا کے ساتھ کمانڈروں میں سے چھے کو اپنے ساتھ ملا کر عجیت ڈوال نے پورے اندولن کی ہی کمر توڑ دی اس کے بعد عجیت ڈوال سکم چلے گئے سکم کے بھارت میں بلے کا راستہ صاف کرنے میں عجیت ڈوال کا بڑا یوگدن رہا 1988 میں عمر سر میں اپریشن بلیک تھنڈر سے پہلے سورن مندر کے اندر جا کر عجیت ڈوال سوچنائے اکٹھی کرتے رہے عجیت ڈوال نے پاکستان کی راستانی اسلام آباد کے بھارتی دوتا واس میں اندرکور ایجنٹ کے روپ میں سات سال تک کام کیا ہے 1999 کے آئی سی ایٹ ون فور ہائی جیک کا معاملہ نبٹانے کندھار کے تین وارتہ کاروں میں سے ایک عجیت ڈوال بھی تھے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ 1971 سے 1999 کے بچ انڈین ائر لینس کے پندرہ ہائی جیک ویمان چھڑانے میں عجیت ڈوال کی سکریہ بھومکہ رہی تھی بھائی اب جرہ انیس اے کے روپ میں عجیت ڈوال کا کام کاج بھی دیکھ لیتے ہیں ستہ سنبھالنے کے بعد 30 مئی 2014 کو پردھان منتری نرندر مودی نے عجیت ڈوال کو دیش کے پانچ میں نیشنل سیکیورٹی اڈوائیجر کے روپ میں نکتی دی تھی جون 2014 میں عجیت ڈوال نے خود عراق جا کر 46 بھارتی نرسوں کو اس رکشت گھر بافیسی کو سنشت کیا اس کے بعد سینہ پر مخدل ویرسین سوہاک کے ساتھ عجیت ڈوال نے ماین مار کی سیما میں پہلا کراس بارڈر آپریشن کیا جس میں پچاس آت انکی مارے گئے پاکستان کے معاملے میں بھارتیہ رنی تھی کہ ڈیفینسیو سے آفینسیو ڈیفینسیو میں بدلنے میں عجیت ڈوال کا ہی دیماغ رہا ہے ستمبر 2016 میں اوڑی کے بعد پاکستان پر ہوئی سرجیکل سٹرائک کو عجیت ڈوال کے دیماغ کی ہی اوپر مانا جاتا ہے اس سمیں کے ویدیس اچیو ایس جیسنکر کے ساتھ مل کر عجیت ڈوال نے چین کے ساتھ ڈوکلام ویواد کو نپٹانے میں بھی کافی سکریہ سوگ دیا تھا بالا کوٹ ائر سٹرائک نے عجیت ڈوال کے دیماغ کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجا دیا بھارتیا پائلٹ ابھنندن کی رہائی کے پیچھے بھی عجیت ڈوال کی دھمکی نے ہی کام کیا تھا 2019 میں دوبارہ پردھان منطری بننے پر نریندر مودی نے ایک پر پھر عجیت ڈوال کو پانچ سال کے لیے انیس سے نکت کیا اس پر عجیت ڈوال کو کیابنٹ منطری کا درچہ بھی دیا گیا کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی کہانی عجیت ڈوال کے شرینگر دورے کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی عجیت ڈوال سے بل پاس ہوتے ہی عجیت ڈوال سرکشہ انتجاموں کا جائجہ لینے کے لیے واپس شرینگر کی اور اڑ گئے دوستو اٹل بھیاری باج پہ نریندر مودی سے کہیں زیادہ انبوی اور مجھے ہوئے نیتا تھے لیکن کارگل ید کے دوران اٹل بھیاری باج پہ بھی وائیو سینہ کو ایلو سی پار کرنے کی انمتی نہیں دے سکے تھے ویدیش منترالیہ اور رکشہ منترالیہ میں بیٹھے آئی اے ایس افسروں نے چکر بھی ہوئی کچھ ایسا رچ رکھا تھا عجیت ڈوال نے ایلو سی کو پار کر کے پاکستان کے نیوکلر جھوٹ کو بے پردہ کر کے بھارت کو دنیا کے مجبور دیشوں کی شرینی میں لاکر کھڑا کر دیا ہے بھارت کی ویدیش نیتی اور راشتے سلکشن نیتی کے آگے امریکہ اور چین بھی نت مستق ہونے کو مجبور ہیں بھارت کے ماتھے پر لگے سوفٹ سٹیٹ کے تھپے کو ہٹانے کے لیے عجیت ڈوال کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری ساب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد